دنوں سے ان غریب اور مظلوم لوگوں کو سرسر نظرانداز کر رہے تھے اس لئے ہم کوئی ایکشن لینا پڑا کہ ہم ہسپیٹل کے اندر آ کر خاموش بیٹھے ہیں ہم اس بات کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ کسی مریض کو کسی مریض کے رشدار کو کسی خسم کی کوئی پریشانی نہ ہو میں اکیلاں وہاں پر بات کرنے کیلئے نہیں جاؤں گا اگر ان کو بات کرنی ہے تو میرے پورے پکش کے لوگوں کے سامنے بات کرنا ہوگی جردی ہے نہیں موسیقی 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 کے سامنے گھرنے پر بیٹھے ہیں ان کے بڑے سے بڑے پرشاست کی عدی کاری ہیں سے روز آتے اور جاتے ہیں لیکن بارہ دن میں کسی کو یہ بات کی فرصت نہیں ہوئی کہ وہ ان لوگوں کا حال پوچھے کہ آخر آپ کیوں بیٹھے ہیں تو یہ سرہ سرہ ایسے ہے کہ رئیس لوگوں کے کھیل کے لیے امیرزادوں کے کھیل کے لیے معصوم بچوں کو نشانہ بنانا اور معصوم بچے ان کے بال اٹھا کر لانا غریب بچے ان کے بال اٹھا کر لانا تو یہ کہیں نہ کہ ایک طرح کا ظلم ہے ہم ان مظلوم لوگوں کو جن کے اوپر ظلم ہوا ہے ہم ان کو انصاف دلانے کے لیے آج ایم جی ایم ہسپٹل اور ان کے پرشاست کی دیپارٹمنٹ پہنچے ہیں یہاں کے ان کے منیجمنٹ دیپارٹمنٹ تک پہنچے ہیں تاکہ ان لوگوں سے بات کریں وہاں پر کوئی نہ کوئی ایسا ان کو انصاف دلائے اس فیملی کو انصاف دلائے اور آگے ایسا کوئی حادثہ نہ ہو اس کے لیے کیا پرکوشنس لیے جا سکتے ہیں کیا احتیاطی تدابی لیے جا سکتے ہیں اس کا ایشورنس ہم ایم جی ایم منیجمنٹ سے لینا چاہتے ہیں اسی لیے یہاں پر ہم انصاف کے طرز پر خاموش بیٹھے ہیں تاکہ ان منیجمنٹ کے لوگ اب ہم ہسپٹل کے اندر آنے کے بعد جاگ جائے اور ہم سے کچھ بات کرنے کی ان کو سوچ سکے اس سے پہلے یہ بارہ دنوں سے ان غریب اور مظلوم لوگوں کو سرسر نظرانداز کر رہے تھے اس لیے ہم کوئی ایکشن لینا پڑا کہ ہم ہسپٹل کے اندر آ کر خاموش بیٹھے ہیں ہم اس بات کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ کسی مریض کو کسی مریض کے رشدار کو کسی خسم کی کوئی پریشانی نہ ہو اسی لیے ہم خاموشی سے یہاں اپنا ویروت جتا رہے ہیں ابھی پرشاسن کو پرشاسن ہم سے کہہ رہا تھا کہ اکیلے میں آکے مجھ سے کہہ رہا تھا لیکن میں نے کہا کہ نہیں میں پورے پرش کے لوگوں کے سامنے اور اس فیملی کے سامنے ان سے بات کروں گا اسی لیے میں نے انہیں یاہاں بھلایا ہے ہم لوگ میں اکھیلہ وہاں پر بات کرنے کیلئے نہیں جاؤں گا اگر ان کو بات کرنی ہے تو میرے پورے پرش کے لوگوں کے سامنے بات کرنا ہوگی اس فیملی کو اسور کرنا ہوگا اور آنے والے دنوں میں وہاں پر کیا پرکوشن لیے جا سکتے ہیں اس تلسلے میں ہم کو تیری رن یعنی ریٹن میں ہم کو اشورانس دینا ہوگا ہم انتظار کر رہے ہیں اس بچے کی موت کے اوپر جو افیکٹیس فیملی تھی ان کا ڈیمانڈ تھا کہ ان کو کمپنسیشن دیا جائے اس ڈیمانڈ کو لے کر ہم پہلے مینجمنٹ آفیس پر دھرنا دیئے پھر بعد میں ان کے کچھ جمعہ داروں نے ایک میٹنگ اور ایک چرچر کیلئے ہم کو آفیس بلایا تھا وہاں ہم نے اس بچے کے پیرنٹ سے ساتھ مل کر ان کے آفیسر سے بات کی اور ان کی جو بھی ڈیمانڈ ہے فیملی کی وہ ان تک پہنچانی کی کوشش کی اور انہوں نے کہا ہے کہ دو دن کا ہمیں وقت دیا جائے دو دن کے اندر اندر جو ہے تو اس بچے کو کیسے کمپنسیٹ کیا جائے اس فیملی کیسی مدد کی جائے اس پر چرچہ ایم جی ایم مینجمنٹ کرے گا اور سیٹرڈے کے دن جو ہے تو ہم لوگوں کو انقوام کریں گا ہم امید کرتے ہیں کہ اس فیملی کو کتنا کچھ انصاف ملے گا جیسے یہ خبر مجلی سے اتحاد المسلمین کو ملی مجلی سے اتحاد المسلمین کے تمام یونیٹ کے ذمہ داران ایکٹی ہو گئے اور آج صبح سے جو ہے تو دھرنے پر بیٹھے تھے ابھی ابھی ہماری چرچہ ختم ہوئی ہے اور ابھی دو دن کے وقت کے بعد پھر سے ایک مرتبہ ہم یہاں پر آئیں گے اور کوشش کریں گے کہ اس فیملی کو انصاف ملے اس لئے کہ مجلی سے اتحاد المسلمین ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دینے کے لئے آگے رہی ہے پچھلے بارہ دنوں سے وہ فیملی یہاں پر اپورشن پر بیٹھی تھی لیکن کسی راجنی کی پکش کو جو ہے تو ان کی خبر لینے کی فرصت نہیں ہوئی ہے ہم امید کرتے ہیں کہ دو دن بعد پھر بیٹھیں گے اور اس فیملی کو کچھ نہ کچھ انصاف دلانے کے لئے ضرور کچھ نہ کچھ کریں گے شکریہ